ویلکم دوست اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جوڑی ہوئی ہیں بھارت پاکستان کے کھلاڑیوں کے بیچ میں آگ لگانے والے لوگ جو سوشل میڈیا پر ہندو مسلمان کرتے پھرتے ہیں پھر سے ان کو قرارہ جواب ملا ہے اور کس نے دیا وہ شیئر کریں گے ساتھ ساتھ شاہد افریدی کی ویڈیو اسی معاملے پر وائرل کی جا رہی ہے کیا ہے پورا معاملہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ ساتھ یاتینر سنگران سرسوتی کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے بجرنگ دل کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے اور ساتھ ساتھ صوبہ ایک ریپورٹ شیئر کری تھی آپ کے ساتھ جہاں ایک مسلمان کے ساتھ زبردستی جیشری رام کے نعرے لگوانتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا ویڈیو وائرل ہوئی اس پر لوگوں کے سوشل می� میڈیا پر پترکار ہو کے کیا ریاکشن ہے شیئر کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ بھارت اور پاکستان کے بیس میں پچھلی بار ہوا یہ تھا کہ آلمپکس کے گول میڈلسٹ بھارت کو جنہوں نے گول میڈل جتایا نیرہ چوپڑا جی ہاں جاولین تھو میں انہوں نے بھارت کو گول میڈل جتایا اپنے آپ میں خوشی کی بات ہے لیکن ایک موقع مل گیا ان لوگوں کو جو نفرت پھیلاتے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر جب یہ د دیکھا کہ جو جاولین نیرہ چوپڑا کا تھا وہ ندیم کیا کر رہے تھے جو کی پاکستان کے جاولین تھرور ہے ان کے ہاتھ میں وہ کیا کر رہا تھا تو شل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا تھا اس ہنگامے کے بعد نیرہ چوپڑا نے ویڈیو بنائی اور کہا کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم کیسے مل کر کے کھیل کھیلیں ہم بھلے سے ہی گراؤنڈ پر ہی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن نفرت دلوں میں نہیں ہوتی ویڈیو بنا کر کے انہوں نے ان نفرتی لوگوں کو ج جواب دیا ہے اور اس بار جواب دیا ہے ریسلر بجرنگ پونیا نے اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم اپنینٹ ضرور ہوتے ہیں گراؤنڈ پر لیکن بھائی ہوتے ہیں باہر سے مطلب جب ہم میدان میں ہوتے ہیں تو ہم آمنے سامنے ضرور ہوتے ہیں لیکن ہم بھائی ہوتے ہیں اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ بولیوڈ کے ایکٹرز کچھ یوٹیوبرز محمد کیف سب کے بیان آتے ہیں اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایک قرارہ تاماچہ ہے جو لوگ اس میں بھی ہندو مسلمان اور نفرت کہیں نہ کہیں ڈالتے ہیں نفرت کرتے ہیں جاوے دکتر کا ٹویٹ آپ دیکھیں I wish some people in our country had the class, decency, IQ and the sporting spirit of our sportsmen like نیرک چوپڑا and بجرنگ پونیا دھروگرادھی بھی لکھتے ہیں بوت نیرک چوپڑا and بجرنگ پونیا deserve another medal محمد کیف جہاں بھارت کے ایک کرکٹر وہ کہتے ہیں thanks نیرک چوپڑا for calling out those who use sports to push agenda of hate اور انہوں نے gold medal list کی تعریف بھی کری اور کہا کہ آپ ایک اور medal کے حق دار ہیں کیونکہ جو نفرت پھیلائی جاتی ہے سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو آگے بڑھ کے جواب دینا ضروری ہے ان لوگوں کو جو نفرت پھیلاتے ہیں اور صرف یہی نہیں صرف یہی تک بات نہیں رکھتی شاہد افریدی کی وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے جس ویڈیو کو لوگ شیئر کر کے یہ کہتے ہیں کہ صرف بھارت میں ہی نہیں پاکستان میں بھی بھارت کے فلیک کا کیسے سمان کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر شاہد افریدی کی یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے شاہد افریدی کو دیکھا کیسے وہ عزت دے رہے تھے انڈین فلیک کو جب وہ لڑکی شرما رہی تھی ان کے سامنے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ پاکستانی ہے شاہد ان کے سامنے بھارت کا فلیک نہیں دکھانا چاہیے تو انہوں نے اس لڑکی کو نصیحت کری کہ اپنے نیشنل فلیک کی ریسپیک کرو اور جیسے صحیح سے کھولنا چاہیے ویسے کھول کے کھڑی ہو تب انہوں نے فوٹو کھچوائی وہیں دوسری طرح شائع کر دیں آپ کے ساتھ یتین ارسیگانان سارسواتی کے حوالے سے کل اپ ڈیٹ آئی جہاں انہوں نے بھاچپا کی نیتری یعنی ان لیڈروں کو بھی تنسکس دیا اور مہیلاؤں کے بارے میں پھر سے بیان دے ڈالا اس سے پہلے تو وہ مہیلاؤں کے بارے میں انہاب شناب بول چکے ہیں لیکن وہ ساداران عورتیں تھیں ساداران ہندو عورتیں تھیں تب کوئی دکت نہیں تھی بھاچپا کو اب دکت اس لیے ہوئی ہے کیونکہ اب نشانہ بھاچپا کے مرد ہیں عورت بھی نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ انہوں نے نشانہ یتین ارسیگانان سارسواتی نے نیتاؤں پر لگایا ہے کہ وہ مہیلاؤں کا استعمال کرتے ہیں مہیلاؤں کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے اور انہوں نے بھاچپا کے معاملے میں بھی یہی بات کہہ ڈالی اس کے بعد جس طریقے سے اریسٹ کی مانگ ہونے لگی کپل مشرا سامنے آئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کچھ وومن سپوک پرسن سامنے آئی اور کہا ہم سے تب اشواس نہیں ہوا کہ یہ ایسا بول سکتے ہیں جبکہ وہ نا جانے کب سے نفرت پھیلا رہے لیکن کیونکہ ان کے ایجنڈا کو سوٹ کر رہا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے ان کے خلاف ہو گیا تو دکت ہے اس پر ابھی شاید شرما بھی بھڑک جاتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ یہ کتنا بیمار آدمی ہے جس نے بھاچپا کی مہیلہ نیتاؤں کو بھی نہیں بکشا اس کا سمرتھن کپل مشرا جیسے کیرل ریسورٹ سپیشلس کرتے تھے ان کے لیے چندہ اگاہی کر رہے تھے یہ آدمی ہندو اور مسلمان مہیلہ اور دونوں کے بارے میں اب شب بولتا ہے یہ جیل میں کیوں نہیں ہے صرف مسلمان نہیں ہندو مہیلہ کے بارے میں بھی کافی کچھ کہا ہے یتین عرسنگان اور سرسواتی نے آدمی چلا جاتا ہے اپنے کام پر اور اب اس کی عورت کے پاس اتنے بھی لوگ آتے ہیں پلمبر آئے گا مسلمان دھو بھی آئے گا مسلمان باتوں باتوں میں بابی جی کو اپنا نمبر دے دیں گے پھر ایک ہاتھ کوئی جوک بیجیں گے بابی جی کو نمستے کر کے بیجیں گے حال چال کر کے اور تھوڑے دنوں میں آفر بھی مار دیں گے بہن بیٹیوں میں بھی تو ڈر ہونا چاہیے ہے کہ ہم مسلمان کے ہاتھ گھومیں گے تو ہمارا بھائی ہماری گردن کاٹ دے گا اب عورتوں سے میں بیچاریوں سے کیا ان میں بدھی کتنی ہوتی ہے اگر وہ بیان نہیں سنا آپ نے جو صبح آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو ابھی سن لیجئے آپ سرکاری ٹھیکوں کا نیٹ ہوں گے دس پر سیکٹ بلا رہے ہیں اور جتنی بھی بی جی پی میں مہلائیں دکھائی جائے رہی ہیں اگر ایک نیٹہ کے پاس گئی تو جب تک دوسرے کے پاس نہیں جائے گی دوسرا اس کا کام نہیں کرے گا تیسرے کے پاس اس سے تیسرے کے پاس جاگا ہے پھر میں جا رہا ہے یہ یہ ہے اب اماندار اور شہرکوان لوگ یہ ہے رائی یہ ہے رائی یہ ہے دیس یہاں بے آئی ہے یہاں جیسے کہ آپ نے دیکھا صاف طور سے یتین آر سنگانان سرسوٹی کی زبان سے یہ شبد نکلے ہیں ابھی فیس بک پر یہ ویڈیو پرائیوٹ ہو چکی ہے وجہ ایک ہی ہے جس نے اپلوڈ کری تھی سمجھ میں آ گیا کہ اب اس پر باوال ہے پرائیوٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کے پاس جو ویڈیو ہے جم کر کے شرچہ ہو رہی ہے پترکار کافی بھڑکے ہوئے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں جل سے جل ان کی گرفتاری ہونی چاہیے یہاں تک کہ کپل مشرہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی گرفتاری جل سے جل یو پی پولیس کر دے دوسری طرح شاہر کر دے احمد آباد سے خبر نکل کے آ رہی ہے جہاں بجرنگ دل کے کچھ کارکر تاؤ نے میمبرز نے کتاب سٹال سے کتاب نکال کے جلا دی کیونکہ وہ کامہ ستر کی کتاب تھی جس کے اندر دیوی دیوتاوک کو کچھ والگر پوزیشنز میں دیکھا گیا تھا فوٹو کے اندر ہوا یہ کہ وہاں پر بوال مجھ گیا انہوں نے اس کا آندولن کیا وہاں پر انہوں نے آپتی جتائی اور کتاب کو جلا ڈالا جلانے کے بعد الگ ہنگامہ کریئٹ ہو گیا بہت سے ایکٹرز ایکٹرسز نے اس پر اپنی ٹپنی رکھی جہاں رچہ چڑڈا نے اس پر پوری طریق ایسے بجرنگ دل کو تنس کستے ہوئے کہا کہ اب کیا یہ خاجو راؤ ٹیمپل بھی جلا دیں گے یا ان کے ساتھ بھی کچھ کرنے والے ہیں کیونکہ اگر ان کو دکت اس ولگر پوزیشن سے ایک کتاب میں ولگر پوزیشن سے ہے تو امید ہے کہ وہ جو مندیر ہے پوری طریقے سے اس کے اندر جو اناوٹ ہے تو اس سے بھی ان کو دکت ہو سکتی ہے بجرنگ دل پر تنس کستے لگتے ہیں تو لوگ اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں ان کو اشلیل پوزیشن سے دکت تھی تو انہوں نے وہ فوٹو کیو جلایا کتاب کا پنہ پھاڑ سکتے تھے اپنے پاس رکھ سکتے تھے جلایا کیوں لوگ اس پر بھی کافی بڑھک جاتے ہیں وہاں دوسری طرح شیئر کر دیں آپ کے ساتھ اجین کی خبر شیئر کریں آپ کے ساتھ آج صبح کی ریپورٹ میں کہ پھر سے ایک مسلمان کے ساتھ زبردستی جیش شریرام نارے لگوانے کا معاملہ سامنے آیا جہاں کچھ یوبک زبردستی اس کا سامان پھیک رہے ہیں تم گاؤں میں کیسے آگئے کہہ رہے ہیں یہاں سے چلے جاؤ نارہ لگاؤ اور یہ سارا ویڈیو میں دیکھا آگے شیئر کر دیں گے لیکن اس پر ایکٹریس پوجہ بھٹ کا بھی بیان آ گیا ہے لیکن اس سے پہلے پترکاروں نے اس پر کیا لکھا وہ شیئر کر دیتے ہیں سنگیتہ تیواری جو کی پترکاریں اس پر لکھتی ہیں کمزور کے اوپر طاقت دکھانے والے ایسے لوگ سماج کے لیے خطرناک ہیں ایسے لوگوں کے من میں کانون کا ڈر بیٹھانا ضروری ہے مدیہ پردیش سرکار کو سختی سے پیش آنا چاہیے جیہاں سوریا پرطاب سنگھ لکھتے ہیں وی ڈا نیو انڈیا مطلب یہ نیا بھارت ہے اور یہ حال ہے نیا بھارت کا اسی پر پوجہ بھٹ جیہاں ایکٹریس پوجہ بھٹ بھی اس پر لکھتی ہیں کہ میرا گاؤں میرا دیش میرا رام میرا بھگوان مرنا تو ہم سب کو ہے آگ میں جلو گئے یا نفرت میں جیہاں انہوں نے بھی تنسکز دیا کیونکہ جو لوگ نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں وہ نرک کی آگ سے کم نہیں ہے اور دستی جائش شری رام کا نعرہ لگا دو آپ لگا دے پھر وہ ولے آپ چلے جاؤ ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں جہاں جائش شری رام انسا کی جڑی ہے وہ صرف آتنگ کی جڑی ہے آپ کو گوسا گاہوں میں کیسے آپ کو گوسا گاہوں میں کیسے ہمارے گاہوں میں کس کو پھلا میری بات سون جیسی رام میری بات سون جیسی رام بول جیسی رام جیسی رام بولنے میں کیا ہے بولنے میں کیا ہے جیسی رام جیسی رام خوش سوشل میڈیا پر جم کر کے یہ ساری خبریں وائرل ہیں آپ کی اپنی کیا رہا ہے کومنٹ پر ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں